بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے اور آخر میں اسے چاہا کہ دس لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لئے حضرت علی کے پاس بھیجے اس نے سو لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں دس لوگوں کو جو سبی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا ان دس لوگوں میں سے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا جب یہ لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے ابن ملجم جو کہ شجاع فصیح و بلیغ تھا اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن کو بنایا تاکہ حضرت علی سے گفتگو کرے اور مدہ میں اس نے جو شیر کہے تھے وہ پڑھے اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لئے آمادہ ہیں امیر المؤمنین حضرت علی نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا عبد الرحمن حضرت علی نے کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے کہا کہ ملجم حضرت علی نے کہا کس قبیلے سے ہو کہا مراد سے پھر حضرت علی نے اسے تین مرتبہ کہا کہ تم مرادی ہو ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المؤمنین اس وقت حضرت علی نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْرَاجِعُونَ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی کے کافلے کے ساتھ ساتھ تھا جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے اجازت دے میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں حضرت علی نے کہا تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے اس نے کہا میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں حضرت علی نے اجازت دی اس نے جھنٹا ہاتھ میں لیا کوفہ کی طرف گیا شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گھونجی اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ کتامہ کے گھر کے پاس پہنچا یہ بہت زیادہ خوبصورت حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی لیکن بدکار و فہاشہ عورت تھی پھر جب کتامہ نے حضرت علی کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے کتامہ اسے اپنے گھر لے گئی عزت و احترام کیا مہمان نوازی کی ابن ملجم پہلی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں بیچ دیا کتامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشمان ہوا کتامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی اپنے آپ کو عرائش و زینت سے سوارہ اور واپس آئی اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا ابن ملجم جو شہوت و نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا کتامہ سے خواستگاری کی کتامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا کتامہ نے کہا زیادہ ہے کچھ پیسے جواہرات اور مشکو امبر اتر وغیرہ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ کتامہ نے کہا بہت سخت پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسری شکل میں ارائش کی اور واپس آئی ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا کہ کیا چاہتی ہو کتامہ نے کہا حضرت علی کا قتل ابن ملجم ایک دم لرزہ اور پریشان ہوا اس سے اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراست کا اکیلا مالک ہے یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تہاشا دولت لا کر کتامہ کے قدموں میں ڈال دے وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیدات کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا راستے میں اسے ڈاکوں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے ابن ملجم جنگل میں سرگردان تھا لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کافلے سے جاں ملا اور ان کے ساتھ ہمسفر ہو گیا کافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا ان دونوں کا تعلق خواری سے تھا ان لوگوں نے کہا امن احد کیا ہے کہ علی معاویہ اور عمرو آس کو قتل کریں گے اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینہ لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی کو شہید کرے گا وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا کتامہ کے گھر گیا یہ فہاشہ اور خود فروش عورت اس کے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر کتامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وسال کی خواہش کی لیکن کتامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ابن ملجم جو مجنون و پاغل ہو گیا اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں کتامہ نے کہا اس طرح نہیں بلکہ قتل کے لئے مقدمات ضروری ہیں اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور کچھ پیسے دے کر اسے تیز کرنے کے لئے دیا اس رات بدنی سیب و بے حیاب نے محراب مسجد کوفہ میں داماد رسول شہر خدا حضرت علی پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا کہ اس کے اثر سے دو روز بعد جانشین رسول خدا وسیع مصطفی شہید ہو گئے کوفہ میں کوہرام مچ گیا ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا حضرت امام حسن اپنے والد محترم کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر واپس کوفہ آئے تو حضرت علی سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے کا کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ گئے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے خطبہ دیا خطبے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو حاضر کیا جائے جب عبد الرحمن ابن ملجم پیش ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیعت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی ابن ملجم ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا ابن بطوتہ لکھتے ہیں کوفہ کے سفر کے دران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مقین نے جواب دیا یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے سات دن تک ان لکڑیاں کو جلاتے ہیں اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے ناظرین اگرامی سات سو پچاس ایسیوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الڑ دیا بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں منوست تمام کرداروں کی قبریں کھو دی گئی اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا تاریخ ابن سعد میں لکھا کہ کوفہ میں مجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھو دا گیا لیکن اس کی قبر میں استحے اور سامپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا تاریخ ابن ملجم کی قبر کو بھی کھو دا گیا